اہلِ بیت شاجر حسین شاجر صاحب آف گجنوالا دو شوال اسی امام بارگاہ میں یہ مجلے سیادہ منعقد ہوگی تمام امنین سے ہلتماس ہے کہ وہ مجلے سیادہ میں شرکت فرمائیں اور ثواب دارین حاصل کریں دس اپریل با مقام ترونیہ سیدہ بھی مجلے سیادہ منعقد ہوگی جس میں ملک کے نام ور علماء و ذاکرین پڑھیں گے تمام امنین سے ہلتماس ہے کہ وہ مجلے سیادہ میں شرکت فرمائیں اور ثوابی دارین حاصل کریں اب میں دعوت دوں گا اپنے واجب الاحترام کاریل کا سائد نفیس و زاکرین پیرو مرچد پیس سید چینچا باس نکوی صاحب کو کہ وہ آپ کے سامنے ذکرے محمد و عالی محمد بیان فرمائے اور ان کے فورا سونیا زبانہ نال ایڈی سونی تے بلند سلوات پڑو جو ذکر دے وارس راضی ہو جاوڑ اللہ حاصل کرو محمد کل کائنات دے وارس فرمیندن جڑا بندہ ساڑی ذات تے ہش ہو کے بلندہ وازنال سلوات پڑ دے او درز کچھ کمی نہیں آسک دی سلوات بلندہ وازنال پاک مخدمہ دے دعائے ظہورِ خجتِ خدا عوض باللہ حمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہمہ کن لے ولی کل حجتِ بن اللہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ وسلم صلواتوکا علیہ وعلا عوائے فی حاضر ساعت وفی کل ساعت من ساتلیل ونہا ولیا وحفظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتا تسکنہو ارزا قطوان وطمتیہو فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد ربی صلی اللہ محمد وآل محمد دعا مگدا رحمان اللہ رحیم اللہ کریم اللہ تسا تمام عزادہ رانے مظلوم کربلا دا اس پاک صفیہ زاوش ٹھو رایا اپنی بارگاچ کو گلو مضروفن ممبر حسین بادشاہ دے وسیل نال پاک سیدہ دے دردہ ادنے جاگ داگر حمد دی حصیت نال عزادہ راندی موجودگی چھ دعا پہ مانا کریم اللہ مینہ چیز دا پڑیا تمام علماء سوچ کے لانت پاندے اس تیوی لانت بے شمر سلوات بلند دواز نال جی اجازت سے میرے بھائیان بزرگن دوستان دی میں نوکری پاک داغاس کرا عباد و شادر و ماہ حسین بادشاہ دی توانوں کسے کمینے دم محتاج نہ کرے آج دے اس عظیم اجتماد ہمیں آغاز ایک جملے تک کرنا چاہنا یقیناً ہر بندہ بادشاہ ماندہ ذکر عبادت سمجھ کے سننا نائے بیٹھے ہون تھوڑی دیر پہلے میرے تو پہلے ایک جاتے بھائی علی امران جعفری انہیں گل کیتی تی اصلا دوان بھائی رل کے اس گل دی تائید کیتی ایک دن صحابہ کرام دی محفی لچ مودد تے حل بیت دے بیتاج بادشاہ جناب سلمان کل کا اناد دے امیر دے قدمہ تے ہتھ رکھے سرگوشی دے انداز چاہ دنے یا علی اج منو اپنا اصلی نا تے دسو جناب دے دل چاہ لی دی بھی لاوستی ہے جناب سلمان پہ فرمین دن علی باچھا دے قدمہ تے ہتھ رکھے یا علی اج منو اپنا اصلی نا تے دسو تو آڑے تے میرے مولا جڑا جواب دے تو یہ جواب سناوا جناب نو کل کا اناد دے امیر پاک رسول دے ویر مسکرا کے فرمین دنے سلمان سنو میرا نام اللہ نے اپنے نام پر رکھا ہے کیوں وہ آلی ہے میں علی ہوں اب آدھرو علی باچھا توانو وستہ رکھن امام حسین باچھا توانو اسے صفح ماتم دی زینت بنائی رکھن کیونکہ میری طبیعت نہ سازے تو کوشش کران دا میں تھکاوٹ نہ جتلا تو آڑی محبت دیکھ کے تو آڑا سنن دا انداز دیکھ کے میں امیر نوکری پڑھا جو میں پڑھن دا حق ہوں دے چار سترے جناب دے گوشت گزار کر کے میں نوکری دا مزید آغاز پہ کردا میں پیدا سفر طویل ہے راہ نجات چھوٹی ہے انہیں میں ایک کسیدہ بھی جناب نو سناما دا راہ حق دے میں پیدا سفر طویل ہے راہ نجات چھوٹی ہے علی کا ذکر بڑا ہے اور حیات چھوٹی ہے یہ عقیدِ علی بندے نلگا لے بولنا اس بندے جڑا علی نومن دے سوچ دا نہیں میں پیدا سفر طویل ہے راہِ نجات چھوٹی ہے علی کا ذکر بڑا ہے اور کائنات چھوٹی ہے اور علی کو کیسے میں مولاِ کائنات کہوں لوگا دن علی مولاِ کائنات نے میں پیدا علی کو کیسے میں مولاِ کائنات کہوں کیوں بڑا ہے نامِ علی اور کائنات چھوٹی ہے عوض باللہ احمد الشیطان رجیم بسم اللہ عرقمان رحیم عرقمان عرقمان اللہ عطبہ سلام علی عشرف الانبیاء والمرسلین عرقمان میکو عراش دراز علی دست دے اب آدھرو جڑے حط بلندوئن جڑیاں زبانہ حرکت چاہیئنے ماں حسین بادشاہ دی آئی دے دن دا صدقہ اس بولند دا صدقہ انو کسے کمینے دا مختاج نہ کرے علی علی اس حسدی دے جنہوں منن سوابے سوچڑ ازابے بلکہ میں ملنگانہ انداز چگل کراں تے علی بادشاہ اس ہستی دن آئے جنہوں منیاں لوگ سلمان بڑھ دے نہ سوچیاں شیطان بڑھ دے خطبے دے بعد عبادتن روبائی جناب دے حوالے پہ کردہ میں کوں عرشد راز علی دے صدائے کون پہ آدائے کسنوں پہ آدائے معدت اہل بید بیتاج بادشاہ جناب میسم تنمار کیونکہ ملنگانہ میں حولے میرا دل چاندہ ملنگانہ جے سترہ سنوہا کوئی میسم مزاج دیوانہ بیٹھے کوئی بحلول مزاج دیوانہ بیٹھے جناب میسم تنمار دے کولی کا بندہ آیا آکے دے میسم ہر ویلے علی علی کردہ رہنے تنو علی علی کرنے دا عجر کیا مل دے جناب میسم فرمین دے نا تنو پتہ ہی نہیں علی علی کرنے دا عجر کیا ہے وہ بندہ دے میسم میری گل سنے نا میں تے جدویں جٹھے ایو چھوٹی جائی دکان چند کھجوران آ ساڑے پیر نو مان اگر تُو کل تک امیر نہ ہو جاوے ساڑے تے لانت کریں بھئی مگلے چک گردو نوا دے آزادہ رو جملہ کھل لگا او بندہ جناب میسم نوا دے میسم آ ساڑے پیر نو مان اگر تُو کل تک امیر نہ ہو جاوے ساڑے تے لانت کریں جناب میسم اس بندے دا چیرہ دے کے فرمین دے نو تے ویسے بھی تواڑے تے لانتے جناب میس میں تمار اس ٹوردے ہوئے دا بازو پکڑ کے جڑی گل کیتی ہے سہی فرمین دن میں کنور آش دی راز علی دس دے تے جڑا میرے کو لہ بھانا اتھ بہ کے سباک ملائکہ کو میرے سامنے روز پڑھا میرے سامنے سباک ملائکہ کو میرے سامنے روز پڑھا جناب میسم اس مار جڑی اگلی گل کیتی ہے سہی فرمین دنوں دنیا دا طالب آم ہوندائے تے تیری سمجھ چکیوں نہیں آدھا دسکی میں اونکوں میں امیر مناجے کو کلمہ ٹھیک نیا امام ہوندائے ہوئے جڑا گائے دیرانہ تو واکر تو اڑیت مگو سلام اب آدھو شاہد یا علیہ السلام اب آدھو جی تو اڑی محبت دیکھ کے منو اپنی طبیعہ چبہتے جی نظر آئیے تو میرا دل چاند ہے میں مکمل گل سوڑا ہوا جناب اے گل کیتی اے سڑ دا بلدہ گھارا ہے اے منکر تاریخہ دیئے اس دی زوجہ مومن آئی زوجہ نے بلا کیا دے تم ہی ہر ویلے علی علی کر دی رانی ہے جا تھوڑی دیر بعد اس دی دید پہ یہ جناب محبت دی دکان تے مولا علی بات چھان لیٹھا سا زوجہ نے بلا کیا دے اوہ تیرا پیر علی نہیں اوہ دیئے بھلا ہوئی میرے مرشد دی زیارت کروائی ہے سلوات پڑھنی شروع کی تھی ادھو اے تم آ دیئے میرا پیر غیب دے رازہ تو واقف ہے اے ہونے میں کھوٹے پیسے دیکھ کے تیرے پیر کو لوں خجوراں لے کے آنا لو بھئی توجہ کرے جنہاں واقع دا پتہ یوں نہ لو تھو لینے ستران کھوٹے پیسے دیکھ کھوٹے پیسے لے کے جناب محبت دکان تے آئے پیسے رکھے ہاتھ جوڑ کے آدھائی آئی علی میں کوہک دینار دیاں خجوراں دے ہو لو بھئی سنے آئے علی بات چھا فرمایا پیسے رکھ خجوراں چاہ جڑا تو آڑے تو میرے امام فرمایا نا پیسے رکھ خجوراں چاہ ہاتھ جوڑ کے دے یا علی ویگ تے لو علی بات چھا مسکر آ کے فرمایا دے ہیں میں علی قد ویگ کے سودے نہیں کیتے ہیں خجوراں لے کے گھر آئے مفتصر کریں تھوڑی ایک کو گھٹا ہو جیسا خجوراں لے کے گھر آئے گھر آ کے بیوی نوا دے تو بڑا علی علی کرنی ہے بڑا آنیا میرا پیر غیب دے رازاں تو واقف ہے اوہ کھوٹے پیسے اے خجوراں خجور دے گھٹلی چائیس چائیوی اوہ سو جڑی خجوراں دے سردار رہی موچ رکھیس خجور دے گھٹلی حلکی چٹک گئی اتے دا ساؤتے تلے دا سا تلے زمین تے ڈھے پے تڑفن لگ پے اوہ لے اندی زوجہ اگاوات کے پیر دی ٹھوکر مار کے گیڑی گھلا دیئے وادیے ہنمات دی زردی آ گئی تے نیوں لگ دا کوئی چارا چیڑی فس گئی ہے اُس نکلنا کوئی نہیں بھاملہ میں زور تو سا وادی اجڑا مون کر ہوں دے میرے پیر علی دا تے ڈھے پیر علی دا چھٹکا را کیوں جے جان بچانی چہدائیں چاہمار علی دانا چھٹکا را کیوں میں آئی دے دن اس قصیدے دا آغاز کی تیمیمبر حسین تے کھڑا باوزوں آزاداران دی موجودگی میں ایک قصیدہ جناب دی نظر کرنا چانا طبیعت ہے جناب دی قصیدہ سنانا ملکے درود پڑھو ملکہ ایک و نیندی ذات میں قصیدے دا لوگ نمازوں پڑھ دے حاج کر دے زکاة دے دے روزے رکھ دے مقصد کیا ہے اللہ دی رضا اللہ نو تلاش کرنا میں سوکھا طریقہ دسن لگا میں سوکھا طریقہ دسن لگا اللہ نو لبنگا اللہ ملنا کتھ ہے میرے بزرگ دوست بھائی سادات غیر سادات میرے واجب الاحترام میرے بھائی انصاف کریں سیال کو اٹھ دی دھرتیے عدب پسند لوگ تشریف فرماؤ عدب سن کے دعات دین دیو لفظ سنے پھر تراز ہوتے انصاف کریں توجہ ہے جناب دی قصیدہ شروع کریں گر ہے اللہ نور کا خالق گر ہے اللہ نور کا خالق میں نتیجہ کی دینے اللہ ملنا کتھے گر ہے اللہ نور کا خالق روشنی اس کی پاک ظہرہ ہے توجہ گر ہے اللہ نور کا خالق روشنی اس کی پاک ظہرہ ہے گر ہے اللہ نور کا خالق روشنی اس کی پاک ظہرہ ہے گر ہے اللہ نور کا خالق آئی دی ڈیٹ اچھ کا سیدھا شروع کی کوئی کمی کرتا ہے گر ہے اللہ نور کا خالق روشنی اس کی پاک ظہرہ ہے لکھت روڑا سلام میں اس بندے دی ازمت میں جڑا حسین باچہ دی پاک امد عظمت شیرتے سمجھ کے دار دے دار آل محمد زکر دی میری اوقات ہی نہیں جو میں قلعہ حسنی عدیز آگری کنا جو عدیز آگری اللہ پہ کرتا ہے اللہ نور کا خالق روشنی اس کی پاک ظہرہ ہے جس میں حالق چھپا ہوا تھا وہ ایک پردہ جناب ظہرہ ہے کیا بات ہے تو ہڑے سڑا دی اب آدھرو جی فڑی تائی تو صدق جامع یا آئی لی یا آئی لی وہ گل پسندہ ہی ہے زدہ رہا ہے اب آدھرو جی تو آڈے سمجھنے دی کیا بات ہے جس میں خالق چھپا ہوا تھا وہ ایک پردہ جناب ظہرہ ہے شیر جناب دی زوکے سلیم دی نظر کرنا لگ تمہید نہیں شیر ڈریک جناب دی زوکے سلیم دی نظر پہ کرنا حسین باچھا دی پاک اما دی عظمت دسنا چاہنا کیویں تیرے دہلیز پر فرشتوں نے کر کے سجدہ یہی بتایا ہے سادہ سادہ گلہ نے سمجھنا لے دی مرضی ہے سجدہ فقط اللہ نو واجب ہے لیکنو کیڑی ہستی یہ کیڑا عمل جدی وجہ تو دہلیز زہرہ نو اللہ سجدہ کروائے حسین باچھا دی پاک اما دی عظمتہ شیر مکمل کرنا چاہنا تیرے دہلیز پر فرشتوں نے کر کے سجدہ یہی بتایا ہے کیوں وجہ کیا بانی سجدے دی تیرے دہلیز پر فرشتوں نے کر کے سجدہ یہی بتایا ہے صرف زہرہ کا پاک گھر ہے وہ جس نے توحید کو بچایا ہے صرف زہرہ کا پاک میں نتیجہ سمجھا سمجھا کے پڑھندہ دیا پاک گھر ہے وہ جس نے توحید کو بچایا ہے اتنا بڑا حسان خالق تیوی جاندہ حسان ہے حسین دا نام فاطمہ تو زہرہ سلام علیہ ہے حسین باچھا دی پاک اما دی عظمتہ شیر مکمل کرنا تیرے دہلیز پر فرشتوں نے کر کے سجدہ یہی بتایا ہے تیرے دہلیز پر فرشتوں نے کر کے سجدہ یہی بتایا ہے صرف زہرہ کا پاک گھر ہے وہ جس نے توحید کو بچایا ہے جس نے توحید کو بچایا ہے جس کے مکروز دونوں عالم ہے وہی شبیر تیرا بیٹا ہے جس کے مکروز دونوں عالم ہے وہی شبیر تیرا بیٹا ہے یلکہ جس میں سکوں سے رہتی ہے ایک سایہ جناب زہرہ ہے کیا بات ہے کیا بات ہے حسین دی امت وڑے ویڑی آباد کا آخری شیر صحابہ کرام دی محفل نبیان دے سلطان مسلط تشریف فرما تاریخہ دیئے جتنی دفعہ میری پاک سینٹ تشریف لائے کیا وڑا نبیان دے سلطان اٹھ کے تعظیم کرنا صدقہ جاوہ صحابہ کرام پوچھا یا رسول اللہ او دھی نے تساں باپو تساں کیوں اٹھ کے تعظیم کر دیو دھی دی حسین بات چاہ دے پاک نانے کل آلمین دے رسول جڑا جواب دیتے یو شیر سناوا میرے توانے دے رسول مسلط تھن صحابہ کرام دے پاس دے کے مسکرا کے فرما دے جس طرح مدحق علی کرنا مومنوں کے لئے عبادت ہے رسول پہ فرمایا اللہ دے رسول دی گا کسے شاعر دی نہیں کسے زاکر آلم دی نہیں حسین بات چاہ دے پاک نانے دی حدیث کو جس طرح مدحق علی کرنا مومنوں کے لئے عبادت ہے جس طرح مدحق علی کرنا مومنوں کے لئے عبادت ہے اس طرح پیار میرا ظہرہ کو میں محمد کی بھی عبادت ہے میں محمد کی بھی عبادت ہے ہے یہ فرمان احمد مرسل میری بیٹی ہے میری ماں بھی ہے اللہ دے رسول دی گا میری بیٹی ہے میری ماں بھی ہے مجھ کو میراج پر ملا تھا جو ایک تحفہ جناب دہرہ ہے چلو حکم دی تعمیل تے بوہر تے نہیں پیوندے تشہیں تب یہ تھو ایک کسیدہ میں سناؤں جناب نو انفرادی کسیدہ کل رات میں مظفر پر شروع کیتا لیکن دامن وقت چتنی گنجائش نہیں سی جو میں مکمل کردہ میرا دل چندے او سترہ میں جناب نو دوبارہ سناؤں تو جو ہے جناب دی ہاں راہِ حق کا بہت ہے کٹھن راستہ وہ بولے ٹھیک ہے نا بولے ٹھیک ہے بولنا او سو بندے جسا لینوں منے ہیں جڑی سوچی پہندہ بندہ او سوچانچی گم رہندہ ہے او سنو ذکر دی سمجھ نہیں آنے انجھے گا لے نا گا لے انصاف دی کرن دا دیا سچیاں دا ممبرے کوڑے دے ویسے بے شمارے تے اس بارگاچ جتنے ٹورائے ہو میرا ایمانے کوئی اپنی مرضی نال نہیں آیا میرے استاد محترم باوہ سابر حسین شابیلہ لے اللہ کروڑ کروڑ درجہ بلند فرماوے او فرمائن دے ہیں سف ماتم تے او بندائے دے جدے آمن تے جناب ابو طالب علیہ السلام دی مہر لگی ہو یہ راہ حق کا بہت ہے کٹھن راستہ تسی میرے تُو بہتر جان دے ہو کٹھن آ دے نہ مشکل مشکلات دہ برے آیا توجہ راہ حق کا بہت کٹھن راستہ راہ حق کا بہت ہے کٹھن راستہ راستے کے لیے رہانو ماں چاہیے عدب سن کے جڑا دا دے ہوئے اس بندینوں سلام ہے راہ حق کا بہت ہے کٹھن راستہ راستے کے لیے رہانو ماں چاہیے راہ حق کا بہت ہے کٹھن راستہ راستے کے لیے رہانو ماں چاہیے خلد کے راستوں کو جو ہو جانتا خلد کے راستوں کو جو ہو جانتا اس ولی کا ہمیں آسرہ خلد کے لیے راستے کے لیے راستے کے لیے راستے کے لیے راستے پر واجب الاحترام میری گلدی تائید کرے بستر دے حق چوی اگر ستران چنگیاں لگن دے مینہ چیز دے حق چو دعا کرے میں قبر دسن لگا علی علیہ وست قبر کیا ہے قبر کیا ہے اکیلا سا گھر ہے وہاں موت بھر حق کے نا قبر کیا ہے اللہ جانے کنی زندگی دی آخری مجلس ہوگی سامان دا پتہ نہیں ستران توجہ نہ سنیں قبر کیا ہے اکیلا سا گھر ہے وہاں مارفت کے سیوا کوئی سپنا نہیں اوٹھے تے کلی رہنے نہ پیوں نہ ماں نہ بھین نہ بھیرا قبر کیا ہے اکیلا سا گھر ہے وہاں مارفت میں سیوا کوئی سپنا نہیں مارفت کے سیوا کوئی سپنا نہیں وہ اندھیری جگہ ہے جہاں پہ کوئی کوئی آور نہیں کوئی اپنا نہیں تم سے ملنے لہد میں علی آئے گے جنہیں قبر چاہنے اور دشتہ پیار مانے تم سے ملنے لہد میں علی آئے گے تم سے ملنے لہد میں علی آئے گے بولو تنہائی میں اور کیا چاہیے بسم اللہ بسم اللہ اب آدھو شاہد بابا جی بابا جی بابا جی میرے سوزی پہ آدھو بابا جی اگلا شہر بھی سنا آدھو لو بھئی جھولیاں پھلا بھئی قبولیت دا بھی لائے کیونکہ طبیعت کچھ ایسی ہے لیکن تواڑی محبت منو عزیزے تواڑی محبت اوزائی میرے پڑن دا وسیلہ ہے ایک جنگ میں علی باچھا کافر نال مقابلہ پہ کرنے ان علی دا تے کافر دا مقابلہ تے نہیں نہ ہوندہ لیکن حکمِ خدا دے مطاعت علی باچھا اس نے ضرب ماری اس دی تلوار ڈھہ پے سرکار اس دی گردن تے ذلفکار رکھی سرکار فرمایا کلمہ پڑھ اس اگے سوال کر دی تو اساں کہا یا علی میں سنے تسی بڑے کریم ہو میرے کل ہتھیار کوئی نہیں تسی اپنی تلوار میں نچا دے ہو پھر میں تو آڑی نہ لڑ دا سرکارِ امیرِ کائنات بلا تشبیح ذلفکار رکھی سرکار فرمایا لہ چاہ اوہ ذلفکار چاندہ اس کو لو چائی نہیں جاندی بڑی جدو جہد با جڑا اس کو لو ذلفکار چائی نہیں گئی نہ قدمہ تے جھن پیادہ یا علی میں کلمہ پڑھنا لیکن ایک سوال کرنا چاندہ تلوار میری بھی بوں وزنی ہے لیکن تو آڑی تے میری تلوار جو فرق کیا ہے وہ ملے سرکارِ امیرِ کائنات کیلی گل کی تھی ہے صحیح فرمایا لہا سات نسلوں میں پہلے ہے یہ جھاکتی سلام ہے سبندے دی ازمد مبای جڑا آل محمد ازی کر چکے دو سرکارِ اوہ دے مولا تلوار میری بھی بوں وزنی ہے لیکن تو آڑی تے میری تلوار چاہ فرق کیا ہے وہ ملے علی باچہ فرمایا لہا سات نسلوں میں پہلے ہے یہ جھاکتی سات نسلوں میں کیا بے یہ جھاکتی ان میں مومن تو کوئی نہیں آ رہا ان میں مومن تو کوئی نہیں آ رہا ہو یقین میں کوئی بھی مومن نہیں اس منافق کا یہ کاٹتی ہے گلہ شے زلفگار ہے تھامنے کے لیے شے زلفگار ہے تھامنے کے لیے ہاتھ بھی دست شیرِ خدا چاہ ہاتھ بھی دے ہاتھ بھی دیں ہاتھ بھی دیں دل لڑے لگیاں میرے تو غم پرے رہے انہوں نے جپان دس ساں کیڑے نے جڑے بندے دا عقیدہ میرے نل میچ کر دایا اس بندے نو سمجھا غم شبیر دل وچ ہے میرے تو غم پرے رہے غم شبیر دل وچ ہے میرے تو غم پرے رہے علم غازی دکھرتے تو یوں دشمن سڑے راضی رہو ہے جی آفی منگ کے کیونکہ میرا دل چاندہ سی میں اتحضائز دے چھوڑ دیں دا لیکن میرا دل چاندہ ایک وین میں کر کے جاما میرے تو پہلے میرے نہایت باجب الاحترام میرے استادن دی جہاتے نے باوا سید غلام بادشاہ صاحب وہ سینئر نے میں جونئر آم انہیں گل کی تھی جس وقت میں ممبرتے آیاں انہیں کیا مسائدہ ربت ٹوٹ جانتے ہیں میں سیدہ میرا حق بندے میں ممبرتے دستاں ایک جملہ آگا نسیم باس رزوی کا علی اللہ مقامہ ہو او انہیں تمہیں سنے آیاں واہ دن کوئی ازادار بھی حسین بات چھا دے رومن تے آوے نہ زاکر تے پھر زاکرے کوئی ازادار انہوں جھڑکو نہ کیونکہ زاکرین بھی مولا دے مکانی ہوں دیں مسائدہ ہر کوئی رل کے بات چھا ون رومن آن دے کیوں رومن آن دے وسدے کائنات تو سونے آن اجڑن تے سید انج اجڑن بھیرا کول کفن کوئی نہیں بھیڑ کول چادر کوئی نہیں زیادہ لمبا نہیں عبادتی تکمیل واسطے اکوین کرنا چاہنا متے کسے نو علی بات چھا دی دھی دا ارمان سمجھا جائے تین منٹ دید میرے علی پاس سے رکھنی ہے اکھ جانے دے علی بات چھا دی دھی جانے بابا اجازت چار وینہ کھا پڑھدا روانی سجاد روانی سجاد دے ایک اشارہ میں کرنا ممبر دے اشارہ سمجھے نیاز مولا صداد غیر صداد پڑھدا روانی سجاد میرا اشارہ نہیں کہ سمجھے جناد اللہ اتنے میار بنائے انہ دیا دھینہ بھینہ جنگلہ چھ رو لکے مر گئی ہیں جنہوں روانی ناوے سر جھکا کر بھو ترے ازانہ زمانے تے اکھیاں یانے بچھوہ شہن چاہ بات ترے ازانہ زمانے تے کڑیاں اکھیاں یانے اترے ازانہ اوکھیاں یانے مدینہ علی حق سنیئے زینب ترے وے سنیئاں نے ایک ازان دھا ذکر میں کرنا مدینہ علی سینکیڑی اوکھی ازان سنی نبی دے ترونجن دے بعد مدینہ دیا گلیاں چلا لائے لوگوں محمدہ بلال والائے میری سینڈ زکمی حالچ مسلے تو ٹھئی پترہ نکول بلا کے آدھئے نانے بلال نوہ کھو امہ پی آدھئے آج ازان دے نانے نوہ کھو امہ پی آدھئے آج ایوے ازان دے مینو پتہ لگے جو مہ پی آدھئے مینو پتہ لگے جو مہ پی آدھئے نانا بلال ساڑی ماں پی آدھئے آج ازان دے مینو ممبر دی کس میں جناب بلال آزان دے منے شروع کی تھی چڑھا آزا جو محمد رسول اللہ دی گواہی دا نام آئے میری سینڈ مسلے تے کھڑ کے رو دے دوڑے کیا دیوے بابا تیریا آزان نا پی آدھئے آدھئے دھی اجازت میئے جڑیا دیا یلی آج میڈا کوئی بھیرا ہوئے آمے ایڈی بے وار سناو دی آب آب باگ بیر دے گروہ بہت دائی کبان ماسوم طبیعت وحدت دی تے انج رول گئی پیو دے با دے اوہ توں کون تے کیندی دھیئے زہرارے لوگ کمینے آدھئے اللہ جاناں تُسا سوڑ چھوڑے میں پڑ چھوڑے پھر سوڑ آدھا دار ساری راٹ کائنا دی وڈی پردادار آدھئے یہ یا یلی میں کڑے سوال نہیں کیتا ساری رات حسن حسین جاگ دے رہے میری اپاک سینی جاگ دیاں ریاں اممہ کو دلا سے دے دے رہے اممہ گھبرا نہیں دربار ساڑے نانے دے جڑا تو کال دے دی دربار اپنے باب محمد حق منگڑ ویسے نانے دی امت حیاء کرے سی میری سین ست سال دے حسن کنگل نا لائے جڑے بزرگ نے اونا میری گل سمجھنی ہے چھے سال دے حسین کنگل نا لائے کائنا دی ملکہ حق منگڑ کار دربار دے پاسے دریے میری سین دربار دے پاسے جڑا ٹوری میرے چھے مت نہیں مگے پڑ سکا لیکن پڑ دا حق منگڑی دی دی پہیے جلدی دلال دربار آیا ہے تکھتے بیٹھے مسلمان دے پاسے دے کے جڑی سگل کی او گن سنا زالی ماں جائے اندھی ہک نائی منڑی جڑیاں دی پہیے تے بھاویں وال وال کسنا چاوے حق پیویں دے دا بھاویں اونڈی سند جڑی سگلی گل کی تیو سنا چھے میمبر چھوڑا حق پیویں دے دا بھاویں اونڈی سند جڑی سگلی گل کی تیو سنے آئے تیڑا کو لوہے دا جی گھرے جڑا رو نہیں سگل کمیلا دے کرو ٹکڑے ٹکڑے تہریر دے آج وہ تے جھک جھک کے زمین تو چاوے کمیلا دے ایکوئیو جی آتا راد آج دے بھے جو گھر اٹھ دی بہا دے باتم کرو جینا نو رو مرنی آدھا